خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ سسر کو امی ابو کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح وہ بچے کے جن کے سٹیپ مدر یا سٹیپ فادر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک سر سوال ہوتا ہے کہ کیا انہیں امی ابو ماما بابا کہا جا سکتا ہے اور وہ شریع رہنمائی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس والے سے آیات ہیں احادیث ہیں کہ جن میں بنا بھی کیا گیا ہے کہ حقیقی والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت نہ کی جائے اور بہت وحید بھی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی اس پر جنت حرام ہے یہ اصل میں ڈاکومنٹیشن اور قانونی معاملات میں حکم ہے جہاں تک معاشرتی روایات کلچرل ویلیوز کی بات ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اقرابا کو جیسے خالہ ہے وہ بھی والدہ کی جگہ ہوتی ہے چاچو ہے باپ کی جگہ ہے یا اسی طرح سٹیپ فادر یا سٹیپ مدر یا جو پیرنٹس ان لاہ ہیں ساتھ سسر وغیرہ تو انہیں ماں باپ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نہ صرف ہمارے کلچر میں ہماری روایات میں بلکہ عرب روایات میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن کریم سے اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو سجدنا یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت پوچھا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے تو دیکھیں تو سجدنا اسماعیل یہ سجدنا یاقوب علیہ السلام کے چچا ہیں اور ان پر اب کا لفظ بولا گیا اسی طرح سوری یوسف کے آیت 33 میں سجدنا اسحاق علیہ السلام سجدنا یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں ان پر لفظ اب بولا گیا پھر حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت پر لفظ ام بھی بولا گیا سورہ نساء کی آیت 23 ہے کہ تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی حرام ہیں اس آیت میں حقیقی ماں کے علاوہ اس عورت پر بھی ماں کا لفظ بولا گیا جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا ایک حدیث میں خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا تو ان دلائل کی بنیاد پر حقیقی ماں باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی امی ابو کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا صرف جواز کی حد تک یہ فرض واجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر آپ اپنے سسر کو ابو اور ساس کو امی کہتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نہ کہیں تو زبردستی بھی نہیں ہے کہ ضرور سسر کو ابو اور ساس کو امی کہیں کہ یہ شرعی حکم ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف لڑکی کے اپنی چوائس پر ہے ٹھیک ہے ہاں ڈیکومنٹیشن کی تیاری میں جیسے بے فارم ہے آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے یا دیگر دستویزات وغیرہ ہیں تو ان میں باپ کے نام کے خانے میں باپ کا ہی لکھوایا جائے گا ہاں اگر آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھوانا چاہیں جیسے فرسٹ اور لاسٹ نیم ہوتا ہے تو وہ آپ کے اپنی چوائس ہے جیسے نام رکھنے میں کسی کو اجازت ہوتی ہے کہ کوئی بھی میننگ فل نیم رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح وہ اپنے ہی نام کا دوسرا حصہ باپ کے نام کو ملا لے یا شوہر کے نام کو ملا لے تو اس سے نہ ولدیت چینج ہو رہی ہے نہ زوجیت چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے شوہر کے نام کے خانے میں شوہر کا نام لکھا جائے گا باپ کے نام کے خانے میں باپ کا نام لکھا جائے گا اپنے نام کے ساتھ چاہے تو باپ کا نام لگائے چاہے تو خامد کا نام لگائے وہ وہاں پر اجازت ہے ہاں جہاں ولدیت پوچھی جا رہی ہے والد کا نام جہاں زوجیت پوچھی جا رہی ہے خامد کا نام وہ آپ چینج نہیں کر سکتے باقی جو یہ سوال ہے کہ کیا ہم ساسسر قومی ابو کہہ سکتے ہیں تو کوئی حرش نہیں کہہ سکتے ہیں